سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب روپیہ کی قدر میں مزید کمی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کلے کے پار پروجیکٹس ہیں ان پہ چین بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر چکے یہ بھی درہ بریفلی بتائیے گا کیا ہے سلسلہ اس وقت ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان سے ہم نے کرز لیا اس سے متعلق ہمارا ریویو ان کے ساتھ میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے آئی ایم ایف کا بہت درینہ مطالبہ تھا تمام عالمی جو لینڈرز ہیں وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان نے جو روپیہ کی ڈالر کے مقابلے میں قدر ہے اس کو مسنوعی طریقے سے ڈالر کی ویلیو کو پاکستان نے فریز رکھا ہو ہے اس کو آپ اوپن نہیں کر رہے جس کے لئے سے ایکسپورٹل کو پریشانی کا سامنا ہے جس کے وجہ سے نیشنل جو ہمارا ایکس چیکر جو ہمارے غیر ملکی ذریع مبادلہ کے ذکھائر ہیں اس کو پر برڈن ہے الٹی میٹلی گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ تھی پہلے لیکن پہلے حالات ایسے نہیں تھے جس کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جولائی کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا تھا جب ایک دن کے اندر ڈالر تقریباً ساڑھے تین روپیہ اس نے جمپ کیا تھا لیکن ساگڈار صاحب نے اس کی انکواری کا آرڈر کیا تھا دس روڈ میں انکواری کی نتائج سامنے آنے تھے جولائی کا دن تھا مریم نواز جی آئی ٹی میں پیش ہوئی تھی اس دن یہ تین روپیہ ڈالر اگزیکلی چھے جولائی کا آرڈر کیا تھا دس دن میں رپورٹ آنے تھا انکواری رپورٹ کے کون ذمہ دران ہے اس وقت بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے رول پلے کیا تھا لیکن اس کو پھر روک دیا گیا تھا اس انکواری کی فائنڈنگز آئے تک سامنے نہیں آئی اب گزشتہ روز بالکل یہی ہوا نجی بینک آف کے اوپر بہت برڈن تھا ڈالر کا انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ ہم سپورٹ چاہیے لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نجی بینک کے کہا کہ نہیں اس وقت ہم آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتے چونکہ ریسنٹلی ڈھائی ارب ڈالر ہم نے سکوک بانڈ اور یورو بانڈ کے ذریعے حاصل کیا ہے پریشر ہے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کے اوپر ہم نہیں کر سکتے الٹی میٹلی انڈریکٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈل گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کومیٹمنٹ کے تحت گریجولی جو ڈالر کی ویلیو ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ اس کی قیمت میں ایک سٹیٹ کے اوپر ساڑھے چار پیہ انٹر بینک ریٹ میں اضافہ ہوا جس کا ام ساڑھے چار پیہ بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے کرزوں کے اوپر چار سو ارب کا مزید بوجھ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کو کل پھر دوبارہ کچھ انہوں نے انیشیٹیو لیے لیکن وہ واپسی اپنے اریجنال سطح پر نہیں آ سکا ایک سو آٹھ کے آس پاس ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گریجولی اس کی قیمت میں اضافہ ہون ہے اور یہ آئندہ تین سے چار مہینوں کے دوران ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس روپے تک ڈالر کی قیمت جا سکتی ہے گھومن صاحب معیشت دان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنوری اور فروری کے مہینے میں یہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی لیکن سگنفیکنٹ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ تو ہوگا اور بزیادہ عام آدمی پہ ہوگا مہنگائی بڑھے گی لیکن یہ جو اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس پہ یہ مسلم لیگ نون کیا ایکانومی کا جو پرچار ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پاکستان جو مسلم لیگ کاف تھی انہوں نے بھی آخری الیکشن لیئر کے اندر یہ کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا اور یہ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو میکرو لیول پہ ایکنومک مینجمنٹ ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں کہ کالیکشن کے اندر کیا حالات بنتے ہیں اور اب بھی تھوڑا سا یہ پریزنٹ کریں گے کہ کافرید اور پیپلز پارٹی کا جو حال ہوا وہ بھی سامنے ہے سکتا ہے تو اب وہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن ایکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں کرزے جو ہمارے ابھی اگر جس طرح ویلیو بڑھتی ہے اگر ڈالر کی تو ابھی ہمارے جو فوراں جو ہماری جو کرزے ہیں وہ ایٹی تھری بلین ڈالرز پہ وہ مجتمل ہیں وہ اس میں کتنا جمپ آئے گا ہمارے جو نرونی کرزے ہیں اس پہ کتنا جمپ آئے گا انٹریسٹ کی ریٹ کتنا جاتے ہیں انفلیشن یہ سارے بڑے سخت قسم کے مسئلے مسائل ہیں اس وقت جو میں میں نے تو وہی پہ ہو دیکھیں ایک شخص جس نے اس ملک ایکانومی کو سنبھالا ہے اور اتنی ایسی زبردست اور دبنگ تقریریر ہیں نیشنل اسمبلی اور سینرڈ کے اندر پریس کانفرنسز حساق دار سب کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب موقع آتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں کل دیکھا وہ ایونفیلڈ فلیٹس رہا ہے وہاں پہ اندر بھاگ رہے تھے اچھے خاصے خشاش بشات چلتے پھر در نظر آ رہے تھے محترم مراشیف صاحب سے ملنے کے لیے گمن صاحب پاکستان کے اتنی اخلاقی کرش ہونی چاہیے اتنی آپ میں حمد ہونی چاہیے کہ آکر فیس کریں جو بھی حالات ہیں ایونفیلڈ فلیٹس کے اندر ہیں لیکن پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ چار کروڑ دس لاکھ لوگ واش روم کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں گمن صاحب بس یہ دیکھیں کہ ہم چائنہ کو ہر چیز میں فالو کر رہے ہیں یہ چائنہ کے اندر دو ہزار انہوں نے چار سے لے کے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے آٹھ شاہر یا دو سات یوان جو عرب جو ہے اس پہ لگایا تھا ابھی انہوں کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ جو سال ہے اس کو انہوں نے ٹوائلٹ انقلاب کے نام سے وہ انہوں نے شروع کیا ہے اور اس میں مزید جو ہے بیس عرب جوان وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں چائنہ کے اندر چائنہ کے طول اور اس کے اندر جو ہے نا ٹوائلٹ کی فسیلٹی ہے وہ کیونکہ یہ اوورال ہائیجین کسی بھی فیملی کی کسی بھی کمیونٹی کی کسی شہر کی اسے بہت زیادہ وہ منسلک ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹوائلٹ فسیلٹیز کتنی ہیں اگر آپ کا باہر جانا کا موقع ملے سپیشلی یو ایس کے اندر سوہل میرا جو ایکسپیرینس ہے ان کے جو پبلک ٹوائلٹس ہیں یقین کریں اتنے صاف شفاب کیا آپ حیران ہوں لیکن ہمارے ہاں آپ اسلامباد میں کسی پاک میں چلے جائیں کسی بھی پاک میں آج میں چیلنج کرتا ہوں شیخ حنصر کو وزیر داخلہ کو ان کے اندر اسلامباد فال کرتا ہے کہ کسی ایک پبلک پاک میں چلے جائیں اس کے ٹوائلٹ میں وہ تحرینیں پڑھ لیں شیخ سب سے تحرینیں پڑھ لیں نہیں صرف وہ ٹوائلٹ اسمال کر کے آ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ ٹوائلٹ اسمال کیا آپ ہی ٹوائلٹ اسمال کریں بہت شکریہ کسی بھی پڑھ لیں